حلیلویہ آپ کی جندگی کو ایک سیکنڈیں بدل سکتا ہے آپ کی پرستیتی کو چینج کر سکتا ہے کیا آپ اس جیوت پرمیشر پر وشواس کریں گے حلیلویہ پرمیشر مسیح کی تعریف ہو پرمیشر مسیح کا دھنیواد ہو کیا اپنا جیون پرمیشر کو دیں گے کیا آپ پرمیشر کو ادھار کرتا کی روپ میں سر گرہنڈ کریں گے حلیلویہ پرمیشر کی پستیتی میں آئے اپنے آپ کو پرمیشر کے آگر سرنڈر کریں آج صبح کی سمی میں پرمیشر کا دھنیواد کریں جو سب کچھ بدل دیتا ہے آپ کی لائف سیم نہیں رہے گی حلیلویہ پرمیشر مسیح کی تعریف ہو ہر ایک جن آج صبح کی سمی میں اپنے آپ کو پرمیشر کے آگر سرنڈر کریں اور دھنیواد کرنا شروع کریں جو سانسے دیتا ہے دھنیواد کریں ہر ایک دن آپ کو چلاتا ہے دھنیواد کریں پرمیشر آپ کو ہر گھڑی سنبھالتا ہے پرمیشر کا دھنیواد کریں وہ آپ کو بچاتا ہے پرمیشر کا دھنیواد کریں جب ہم بھجن سنیت ایک سو ساتہ دیا میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھو دعوت کس طرح سے پرمیشر کا دھنیواد کرتا اور کہتا ہے کہ یہوہ کا دھنیواد کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی کرونا صدا کی ہے یہوہ کے چھڑائے ہوئے ایسا ہی کہیں جنہیں اس نے شتر کی ہاتھ سے دام دے کر چھڑا لیا ہے ہلیلویہ اور کیا کہتا ہے اور انہیں دیش دیش سے پورا پسچیم اتر و دکشن سے اکٹھا کیا ہے آپ کو کہاں سے اکٹھا کیا ہے ہو سکتا آپ نورتھ انڈیا کے ہوں گے سواؤتھ انڈیا کے ہوں گے ہلیلویہ کہیں کہ بھی ہوں گے تو دیکھو پرمیشر نے آپ کو اکٹھا کیا ہے پرمیشر نے آپ کو دھار کیا ہے اپنے لہو سے دام دے کر آپ کو خرید لیا مول لیا ہے اور اس شتروں سے چھٹکارہ دیا ہے آپ کو اس شیطان کے چنگل میں جو فسے ہوئے تھے آپ کو وہاں سے آپ کو باہر نکالا ہے تو کتنا آپ کو دھنیواد کرنا چاہیے تو آج کا سمیہ پرمیشر کو دیں آج کا دن پرمیشر کو دیں ہلیلویہ ہر ایک چند کہیں پرمیشور آپ ہی میرا سروشکتی بان پرمیشور ہے آپ میرے چھڑانے والے پرمیشور ہیں آپ میرے جیوانت کرنے والے پرمیشور ہیں میں آپ کی سہیتہ سے پرمیشور میں سب کچھ کر سکتا ہوں پرمیشور آپ کے اگوائی کریں ہلیلویہ آج صبح کے سمیہ میں اور جتنے لوگ پرمیشور کے سمک میں آ رہے ہیں پرمیشور آپ کو اوچھا کریں ہلیلویہ خار ایک چند تیار ہو جائیں اپنے آپ کو پرمیشور کے آگے سمپنڈ کرتے ہوئے ہلیلویہ آئیے آج ہم پرمیشک ایک وچن کو پڑھیں گے یہ وچن جو آپ کی جندگی میں بڑی کام کرے گا گواہی کو لے کر آئے گا آپ کا وشواس بڑھے گا اور آپ کی لائف آپ کی پرستیتیاں سیم نہیں رہیں گے حلیلویا آپ کی پرستیتیاں سیم نہیں رہیں گے پرمیشی مسیح کی تعریف ہو پرمیشی مسیح کا دھنیوا دو تینک یو جیزس نیتی وچن چوبی سدھیا ہے اور اس کا سولہ وچن کو پڑھیں گے حلیلویا کیونکہ دھرمی چاہے سات بار گیرے تو بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے پرنتو دشت پرنتو جو دشت لوگ پتی میں گر کر پڑے ہی رہتے ہیں حلیلویا پرمیشی مسیح کی تعریف ہو آج صبح کے سمیے کے لئے آج جو پرمیشی کا وچن ہے پرمیشی کا وچن کہتا ہے کیونکہ دھرمی سات بار گیرے تو بھی وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے حلیلویا پرمیشی مسیح کی تعریف ہو جب پرکشائیں جو آپ کے جیون میں آتی ہیں آپ کو دبانے کے لئے نہیں آتی ہیں آپ کو گرانے کے لئے نہیں آتی ہیں آپ کو ٹھکر کھلانے کے لئے نہیں آتی ہیں وہ ایکچولی میں آپ کو بڑھانے کے لئے آتی ہیں آپ ایک آتما کی ایک نئے لیول میں بڑھ سکے اس لئے آتی ہیں کی آپ گواہی کو لے سکے اس لئے آتی ہیں حلیلویا پرمیشی مسیح کی تعریف ہو ابراہم کے جیون میں ایک بہت بڑی پریقشہ تھی بہت جبردت پریقشہ تھی اس پریقشہ جب ایک انسان کی جیون میں آتی ہے تو کئی لوگ تو اڑیر کھڑے رہتے ہیں بہت ایسے ہیں جو پرمیشہ کو بھول جاتے ہیں یا پرمیشہ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ابراہم ایک ایسا وقتی تھا جو پرمیشہ پر وشواس رکھا دھرمی کا مطلب ہوتا ہے جو پرمیشہ پر وشواس رکھتا ہے تو دھرمی وقتی کس پر سوٹ کرتا ہے یا ابراہم پر کرتا ہے اور اس نے دھرمی جو ورڈ ہے اس ورڈ کو اپنے جیون میں ہم دیکھتے ہیں اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ دھرمی کے پریبھاشہ کیا ہے کہ یہشو کے لہو پر ہر سمیں ہر وقت چاہے دکھ کا سمیں ہو چاہے سکھ کا سمیں ہو ہر سمیں پرمیشہ پر وشواس کی رہنا نیراشاؤں کے سمیں میں آشا رکھنا اور وہ کون تھا ابراہم تھا اب دھرمی چاہے گرے تو بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے ابراہم کے لائپ میں بلیسنگ نہیں تھی لیکن وشواس کی وجہ سے وہ دھرمی ٹھہرا اتنا بڑا اتنی بڑی گواہی وشواس کی وجہ سے دھرمی ٹھہرا اور پرمیشہ نے جو اس کے لائپ کی جو ایک بگ ٹیسٹمنی جو اس کے لائپ میں رکھی ہوئی تھی پرمیشہ نے اسے دے دیا کیوں کس لے دیا اس کی وشواس کی وجہ سے اور پرمیشہ نے کیا کہا یہی باتیں تجھے دھرمی ٹھہراتی ہیں آج آپ کے جیمن میں جو پرکشان چل رہی ہے ایسی کون سی باتیں جب کوئی دھرمی ٹھہراتی ہیں پرمیشہ آپ کو ووچ کر رہا ہے پرمیشہ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ لگا تار دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی میرا بیٹا کہ آپ پرمیشہ کے وچن میں اڑے اور کھڑے ہیں کہ آپ مصیبتوں کے سمیں میں بھی کہا ہے آپ پیچھے تو نہیں ہٹیں کہ آپ پرمیشہ میں مجبوت کھڑے ہیں ہالیلویا کیا آپ پرمیشہ کی پریزن سے ویٹ کر رہے ہیں دھرمی کے جیون میں ہالیلویا یہ دی ایک پرکشان آتی ہے تو وہ بڑی گواہی کو لے کر آنے کے لئے آتی ہے ایک بڑی گواہی کو پیدا کرنے کے لئے آتی ہے اس لئے دھرمی گر جائے تو وہ گیرا نہیں رہتا وہ پڑے نہیں رہتا پرمیشہ سے اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے ہالیلویا جب ایوب ایوب گر گیا تھا اپنے دکھوں پریشانیوں میں اور اس کو پتا تھا کہ دھرمی کی کیا پریبھاشا ہے اور اس لئے پرمیشہ نے سوٹھا کر کھڑا کیا آپ کے لائپ میں جو بھی سیچویشن چل رہی اس سمیں میں وہ فینینس کی پرابلم ہو سکتی ہے وہ گھر کی پرابلم ہو سکتی ہے وہ باہر کی پرابلم ہو سکتی وہ اندر کی پرابلم ہو سکتی ہے وہ کہیں کی بھی ہو سکتی ہے اب اس سمیں میں آپ کا ریاکشن کس طرح کا ہے کیا اس سمیں میں آپ اڑے اور کھڑے دکھائی دے رہے ہیں کیا آپ نے موہ کو بند کر کے رکھیں جب سب لوگ آپ کو تانہ مار رہے ہیں کہ تیرے لائپ میں میں کوئی آششی نہیں دکھ رہی ہے سوچو ابراہم کو کتنا تانہ مارا ہوگا کتنا کچھ کہا ہوگا لیکن وہ اس سمیں چپ رہنے کا ٹائم تھا اور پراتھنا کرنے کا سمیں تھا جب کچھ سمجھ میں نہ آئے ہالیلویا اور جب پرابلم سے بھری لائپ ہو آپ کے لائپ میں اور لوگ کہہ رہے کہ مسیح میں آنے پر بھی تمہارے جیون میں تو کوئی گواہی نہیں دکھ رہی ہے تو اس سمیں آپ چپ رکھنا اپنے موہ کو بند رکھنا پر آپ لگتر پراتھنا کرنا اور آپ کی پراتھنا بڑھنی چاہیے جہاں آپ آدھا گھنٹے کی پراتھنا کرتے ہیں وہاں پر آپ کی پریئر ایک گھنٹے ہو جانی چاہیے جہاں ایک گھنٹی کی پراتھنا کرتے ہیں وہاں پر ہاف این آر اور ایکسٹرا ایڈ کر اپنے پراتھنا میں ہالیلویا ایک گھنٹی کی پراتھنا کرتے ہیں ہاف این آر اور آپ ایڈ کرو تاکہ وہ بڑی گواہی کپر میں جندگی میں لے سکوئی شکس امرتی رہاں ابراہم لگا تار پرمیشہ کے پیچھے چلا بیچ بیچ میں نیراشہ ہی بھی آئی تھی لیکن پرمیشہ وہ ڈر بھی رہتا لیکن پرمیشہ نے کہا ارے مت ڈر ابراہم تیرا اتین بڑا پرتفال تو میں ہی ہوں تیرا ریزلٹ تو میں ہی ہوں تیرا ریوارڈ تو میں ہی ہوں تو کیوں ڈرتا ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے ہالیلویا پرمیشہ مسیح کی تاریخ پر دھنے وادیشو اور وہ اڑے اور کھڑے رہا ہیں ہر ایک سمعے میں اپنے پرمیشہ کا نام لینا ہے ہالیلویا اپنے نیراش نہیں ہونا ہے اپنے ڈائری میں نوٹ کرو اس پرابلم اس پریشانیوں کو اور لگتر پراتھنا کرو اور کمانڈ کرو اور گھوشنا کرو یعنی بیمار ہے تو بولو وہ جو بیمار ہے تو چنگائی کے وچن کو نوٹ کرو اپنے ڈائری میں اور بولتے جاؤ روج کہ اس کے کوڑے کھانے سے چنگے ہو چکا ہوں پرمیشہ کا وچن کہتا ہے تو میرے کرنوں سے چنگے ہو جاؤ گے ایک سو ڈس پندرہ کا چھبے سے ہم پڑھتے ہیں نیرکمن کی کتہ پندرہ کا چھبے سے ہم پڑھتے ہیں گیرے تو میری ساری وچن کو سونے اور تنمن سے لگا ہے تو سارے کوئی بھی جتنے روک میں نے مسری پر بھیجا ہے ان میں سے ایک بھی روک تیرے جیون میں نہ بھیجوں گا پھر اس کے بعد اب چیک کرو کہ کون سی بات کو اپنے نہیں مانا پرمیشہ کی اور کون سی باتوں کو اپنے مانا ہے اور کون سی رہ گئی ہیں چیک کرو اس طرح سے آپ وچن سے پراتھ نہ کرو اور چیک کرتے جو اپنے لائف کو ایشو کی سامرتی نام ہے تاکہ ایک جگہ بھی آپ شیطان کو نہ دے سکو اور آپ کی چنگائی آپ کو مل سکے آپ کو چھٹکارہ آپ کو مل سکے جو پرمیشہ نے رکھا ہے آپ کی بلیسنگ آپ کو مل سکے جو پرمیشہ آپ کو دینا چاہتا ہے آپ کی گواہی آپ لے سکے ایشو مسیح کے سامرتی نام ہے یعنی فائنینس میں پرابلم ہے تو لکھو اس وچن کو فائنینس کی کون کون سی وائدہ جو پرمیشہ نے کہا ہے کہ میں تیری جرتوں کو پورا کروں گا حالیلویہ اور پرمیشہ نے ابراہم کی جرتوں کو پورا کیا اور کرو گھوشنا کر اس وچن کو لے کر پرمیشہ کیسے پورا نہیں کرے گا لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ آپ سمیہ نہیں دیتے پرمیشہ کو پرابلم یہ ہے کہ آپ رہا آتنا نہیں کرتے ہو پرابلم یہ ہے حالیلویہ آج سنگتی نہیں کرنا چاہتے اور آپ کہتے بس ملے کوئی پرات نہ کر دے دوسرا تیسرا آکے اور میں چپچا بیٹھے رہا ہوں مجھے کچھ کام نہ کرنا پڑے تو پھر ایسے تو نہیں ہو سکتا دھرمی یدی ساتھ بر گی تو وہ دھرمی یدی ساتھ بر گی رہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے پرمیشہ کا وچن آپ کو کھڑا کرنے جا رہا ہے پرمیشہ کا وچن آپ کو پھر سے بنانے جا رہا ہے آپ کے لائپ کو پورا کرنے جا رہا ہے آپ کے لائپ سیم نہیں رہنے والی ہیں آپ کی جندگی سیم نہیں رہنے والی ہیں آئیے اپنے اپنے پرانشریف کو سرندر کریں آج نیراش مت ہوئیے پرمیشور ہی آپ کی آشہ ہے پرمیشور نے کہا ابراہم سے ابراہم مت ڈڑ تیرہ تین بڑا پرتیفال و ریوارڈ بڑی گواہی میں تیرا ریزلٹ ہوں مجھ پر مشواس کرے گا تو گواہی کو لے گا مطلب پرمیشور اگر آپ پرمیشور کو محسوس کر رہے اپنے لائپ میں اور روڈ پرمیشور کے وچنوں کو لے کر چل رہے ہیں تو یاد رکھنا کہ ایشو مسیحی آپ کا ریزلٹ ہے وہ آپ کی گواہی کو آپ کو جلدی دینے والا ایشو کی سامرتی نام میں اس لئے ایک من ہو جب آپ کو سرندر کریں دھنے وادی ایشو دھنے وادی ایشو پرمیشور کو سنا اور پڑھا پرمیشور پیتا ان کی جندگی میں کام کرنا پرمیشور ان کا سٹرونکر آج یادی آپ ویک ہیں آتما میں کم جور ہیں پرمیشور آپ کو مجبوط کر ایشو کی سامرتی نام میں پرمیشور آپ کو مجبوط کر ایشو مسیح کی سامرتی نام میں دھنے وادی ایشو دھنے وادی ایشو Thank you Jesus Hallelujah پرمیشور مسیح کی تعریف ہو پرمیشور مسیح کا دنے واد ہو پرمیشہ رف کو مجبوت کریں ایشی کے سامرتی نام ہے آپ کیا لائف سیم نہ رہ دیں اسی وقت کھالے لوں پرمیشہ آپ کو نیراشتوں سے باہر نکال رہا ہے آپ کو آج پرمیشہ کا وچن سن unter میرا بشواس ہے آج آپ مجبوت ہوئے ہوں آپ کی نیراشتیں چاری ہیں آپ مجبوط ہو رہے ہیں مجبوط ہو جائے آتما میں مجبوط ہو جائے آتما میں مجبوط ہو جائے پولی سپیرٹ پولی سپیرٹ مدد کیجئے پویتر آتمادت کے مدد کیجئے شکی سابرتی نامے کسی بھی بات کو لے کر چنتہ مدد کیجئے حالیلویہ برد دوپرات نہ کرنا شروع کیجئے آج ابراہم کی طرح پرمیشن پر وشوانس کریں جب ابراہم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ بیوی بلیسنگ نہیں تھی وہ نیراشو میں بھی ابراہم نے آشا رکھنا سکھا اور ایک بڑی گواہی کو پیدا اس کے جیون میں پرمیشن نے بڑی گواہی کے ساتھ کھلا کیا آج جائے دیکھ جن آج سچ مچ میں یہ دیا اب سچ مچ میں ریل وشوانسی ہے تو آج آپ وشوانس کریں گے آپ نیراش نہیں ہوں گے نیراشا کو آرس بھٹکنے نہیں دیں گے ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم منوشیہ کمجور پڑ جاتے ہیں پویتر آتما سہتہ کیجئے پویتر آتما حالیلویہ پرمیشن کا چند کہتا ہے وہ جھکی ہیں وہ آپ کو کھڑا کرتا ہے وہ سیدھا کرتا ہے پرمیشن آپ کو گرنے نہیں دے گا پرمیشن آپ کو بچا لے گا اپنے دہنی ہاں سے آپ کو چھوڑا لے گا بچا لے گا ہالی سپیرٹ ٹچ ہالی سپیرٹ ٹچ ہالی سپیرٹ ٹچ پویتر آتما شروع چیئے آئیے ہاری جن ہر ایک نراشہ ان کے جیون سے جائے یہ نراشہ ان کے جیون کا حصہ نہیں ہو سکتی کمجوری ان کی جیون کا حصہ نہیں ہو سکتی آتما میں وک نہیں ہو سکتے شریر میں یہ وک نہیں ہو سکتے بولے یہ شروع مسیح میری طاقت ہے یہ شروع مسیح آپ کی طاقت ہے یہ شروع مسیح آپ کی مجبوط چٹان ہے پرمیشن آپ کو اٹھا کر کھڑا کرے پرمیشن آپ کو اٹھا کر کھڑا کرے پرمیشن آپ کو اٹھا کر کھڑا کرے پرمیشو کی شانت ہے آپ کے اندر میں آئے پرمیشو کی شانت ہے آپ کے اندر اگر آپ بیمار ہیں آپ بہت دکی ہیں پرمیشو اور آپ کانند بن جائے یشیو مسیح آپ کانند بن جائے بلو یشیو مسیح میرا فل ہے یشیو مسیح میرا گریٹ ریوارڈ ہے وہ میں جیسے نہیں رہنے دے گا پویتراتمہ شو لیجئے اور بدل دیجئے پویتراتمہ ان کی مدد کرے میں پرات نہ کرتی اسی وقت خر ایک نیراشہ آپ کے اندر کو چھوڑ کے جائے ہولی گھوست فائیر میں پرات نہ کرتی جو بیمار ہیں ہولی گھوست فائیر جو ہسپٹل میں دیکھ رہے ہیں ہولی گھوست فائیر چنگے ہو جائے اور آجاد ہو جائے پرمیشو آپ کو اٹھا کر کھڑا کریں بیٹھ سے اسی وقت ایشیو کی سامرتی نام ہے جبردستاقت پرمیشو کی آپ کے اوپر آئے ایشیو کی سامرتی نام ہے جبردستاقت پرمیشو کی اوپ کی اوپر آئیشو کی سامرتی نام میں اٹھ اور کھڑا ہو اور چھت پھر ایشو کی سامرتی نام میں اندھی آنکھیں کھل جائے ایشو کی سامرتی نام میں لگڑے چلنے لگے حالیلویہ جن کو پیرلائز کا ٹیک اور ہولی گوست فائیر 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 چنگے ہو جائیں آپ کے ہاتھ کام کرنے لگیں آپ کے پیر کام کرنے لگیں آپ چنگے ہو جائیں جن کو دوریں پڑھتے فٹس پڑھتے ہیں ہولی گوست فائیر 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 چنگے ہو جائے اور اجاد ہو جائے پویترات میں شلیچئے اور بدل دیجئے اور بڑی گواہی کے ساتھ کھڑا کیجئے آپ کی لائف سیم نے رہے گی آپ کی جندگی سیم نے رہے گی ایشیو کی سامرتی نام میں میں پراتھ نہ کرتے چنگے اور اجاد ہو جائے میں پراتھ نہ کرتے اپنے جیون بدل جائے میں پراتھ نہ کرتے اپنے پرستیتی بدل جائے ساری پراتنہ کو سن کر اتر دینے والا پرمیشور میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں سینہ کا یہوہ پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے ہیں سینہ کا یہوہ پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے ہیں شڑھانے والا پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے ہیں بدل دینے والا پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے ہیں مدد کرنے والا پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے ہیں سینہ کا یہوہ آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ساری دکھ تکلیفوں کو دور کرنے والا پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے ہیں مہیمہ سے بھرنے والا پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے ہیں حالیلو یا پرمیشور دیا کیجئے 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 پرمیشور کی آنند سے بھڑ جائیں پرمیشور کی آنند سے بھڑ جائیں اس کی عصیم قریبہ شانتی اور آنند آپ کو ٹچ کریں اس کی عصیم قریبہ آنند آپ کو ٹچ کریں اجاد ہو جائے چنگے ہو جائیں بڑی گواہی چرچ آپ کی عشی مسیح کی سامرتی نام ہے اور لائن کلیسی آپ کے بڑی گواہی آپ کے لائپ میں آری عشی کی سامرتی نام ہے آکے لائف سیم نہ رہ گی آپ کے جند کی سیم نہ رہ اشیقی سامرتی نام میں سب کچھ بدل جائے آکے فیننس کو میں بلیس کرتی ہوں حالیلو یا دھنیواد ایشو آکے جاپ کو بلیس کرتی ہوں آکے بیزنس کو بلیس کرتی ہوں حالیلو یا پرمیشب کو اٹھا کر کھڑے کر رہے ہیں اشیقی سامرتی نام میں ساری پراتنا کو سننے دنیواد کرتے ہیں جہاں جہاں جاتی پرپاپ کے سنگو ساتھ رہے ہیں ہر ایک ہانی نقصان کو میں کینسل کرتے اپنے لائف سے ہر ایک سیڈنٹ کو کینسل کرتے اپنے لائف سے شیطان اے دوستے جو تو ہانی نقصان کرواتی ہے ہولی گوز فائر ایشو کے سامرتی نام میں ہولی گوز فائر ایشو کے سامرتی نام میں نشے کے آتما چھوڑ کے جائے وی بیچار کے آتما غلص سوچ بھی چاہ نگیٹیو تھوٹ نگیٹیو تھنکنگ ہولی گوز فائر جو پاپ کرتے ہیں لگاتار اور ڈر بھی نہیں لگتا ہولی گوز فائر ہر ایک یوت کا جھن بچائے جائے ہر ایک پریوار بچائے جائے ہر ایک بچے بچائے جائے ہر ایک جوان بچائے جائے آج جو لیونگ لیشنشیپ میں رہتے ہیں جو پاپ ہے پرمیشہ آپ کو اجات کریں بڑی گواہی کے ساتھ کھڑا کریں پرمیشہ آپ کو بدل دے اور بدل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ہلیلویہ پرمیشہ بدل دے بدل دے بدل دے آپ کے لائف سے ایشیو کی سامرتی نام ہے اجاد ہو جائے بڑی گواہی آپ کی ایشیو کی سامرتی نام ہے پرمیشہ آپ کی مدد کرے پرمیشہ آپ کے ساتھا کرے آپ کے لائف سے ایم نہ رہے ایشیو کی سامرتی نام ہے آپ کی جندگی سیم نہ رہے ایشیو کی سامرتی نام ہے بڑا پریورتن بڑی چھنچ ہے آپ کے لائف میں آر ایشیو کی سامرتی نام ہے ساری پراتنہ کو سنگیاں دھنیواد کرتی ہوں جہاں پرمیشو مددو سایتا نے ان کے کام کو بلس کرنے کے ہاتھوں کی کمائی اور سوچ سلسل حصے کو بلس کرنے پرمیشو آپ کو آتمین جن بنائے پرمیشو آپ کو ادھار کرنے آپ کا پریوار بچا جائے آپ کے پریوار میں پورے ادھار پائیں آپ کا گھرانا سیم نہ رہے آپ کے پریوار سیم نہ رہے بڑی گواہی آپ کی چرچی میسی کے سامر تھی نامی لگتر پراتنے بنے رہے اور کھڑے رہے سارے پراتنے کو سنیدھے نواد کرتی پرمیشو مددو س شانتی دینا پرمیشہ پیتا یشو کی لوگوں میں کور کرتی ہے ایک جنوں کے شکر سامرتی نام ان کے سنگو ساتھ ان کے کام کاج میں بھی ان کے سنگو ساتھ اور گوائی کے ساتھ کھڑا کرنا ساری پراتنہ کو سنیت ہے نواد کرتی پرمیشہ آپ کاغمن بہت نکٹھ ہے اس کے لئے تیار کرنا راج بھی آپ کاغمن انہیں سے ہم سب اس مہنمہ میں بدل جانا چاہیے یشو کی نام سے مانگتے سنو سب ہی کہا ہلیلویا تو لگتر پراتنہ میں بنے رہے ہیں اڑور کھڑے رہے ہیں پرمو میں سربتانہ ندیت رہے ہیں ہلیلویا تو اپنے بھیٹ اپنے آفرنگ کو جائے بہوان کی جمین کے لئے بھولیں ہلیلویا اپنے اپنے اوپج کے پہلے کمائے کو پرسلدر کے پہلے کمائے کو پمیشہ کے راج میں بھولنا ہے اور اس کے بعد اپنے کام کرنا ہے پرمو میں سربتانہ ندیت رہے ہیں آپ سب ہی لوگوں کو چھا مسے کی سب ہی کہا ہلیلویا تو آج کی جو فاسٹنگ پریئر دو پہلے بارہ بجے شروع ہو جائے گی تو اپنے سب نے آج کی میٹنگ کا حصہ بننا ہے اور اکی زن کی فاسٹنگ پریئر چال دی ہیں جو ہر روز شام کو چھے بجے ہوتی ہے اپنے ہر میٹنگ کا حصہ بننا ہے اور آپ دیکھیں گے اکی زن کی فاسٹنگ پریئر بڑی کواہی کو دیکھنے جارے ایشو کے سمرتی نام تو لگتار پراتن میں بنے رہے اور کھڑے رہے پرمو میں سربتانہ ندیت رہے ہیں ہالیلویا اور چار جن کو جو سنڈے میٹنگ ہے ہولی کمینن سرویس ہوگی تو آپ نے جرور آنا ہے پرمیشے کی بھون میں ہالیلویا پرمو میں اوچھے کیے جائے آپ سبھی لوگوں کو جہ مسیح کی سبھی کہیں ہالیلویا